اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن دخلو فی السلم قافتا ولا تتبیو خطوات الشیطان انہو لکم عدف مبین اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھل مکھلا دشمن ہے صحابہ اکرام نے اسلام دے اندر داخل ہون دے بعد اسلام دے تمام احکام و مسائل دی پابندی کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہا نو دنیا دے اتہی اپنی رضا رحمت دے ٹکٹ عطا فرمائے نے جنتی بشارت فرمائیے اور فرمایا کہ میں اے نہ تیر راضی ہو گیا اے میرے تیر راضی ہو گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہا جنتی کیوں کیا کیا ہے اسی انہا دا نا لیندے نالی رضی اللہ عنہم کیوں کینے اللہ انہا دے راضی ہو گیا بھئی او جدو اسلام بچ آئے نے انہا نے ہر اسلام دے حکم دی پابندی کیتی ہے او صحابی صحابی نہیں جنہیں قرآن دے کوئی آیت سنی ہے محمد الرسول اللہ دا کوئی فرمان سنی آئے تھے او دیتے عمل نہیں کیتا خدا نخواستہ کسے وقت کسے بندے کلوں کسے مجبوری دی وجہتوں یہاں پھول کے غلطی نہ لکوئی غلطی ہو گئی ہے تے او بھی انہیں فوراں معافی منگی ہے اور رویا ہے گڑ گڑا کے اللہ نے اوسے وقت انہوں معاف فرما دی یہ جو اللہ نے وقت فرمایا ہے اسلام اندر پورے دے پورے تاخل ہو جائے دا کی مطلب ہے کہ جو رب دا حکم ہے نا انہوں اپنے مرضی نال ادا نہ کرو رب دی مرضی نال ادا کرو بھئی رب نے کنے روزے رکھے نے سانے واسدے انتی یاں یہ رب دی مرضی ہے اسلام دے روزے کنے نے انتی یاں حکم ہے وہ اسلام وچ پورے دے پورے تاخل ہو جو جو میں آیت پڑھی ہے آما ندخلو فی سلم کافتن اسلام دے اندر ایمان والیو پورے دے پورے تاخل ہو جاؤ ولا تتا بے او خطوات شیطان شیطان دے قدمہ دی پیر بھی نہ کرے آجے او تو اڈا کھول مکھولا دشمنی کی مطلب ہے نماز ہوئے روزہ ہوئے حج ہوئے زکاة ہوئے کوئی بھی عمل ہوئے دے او اونا کرو پورا کرو جنا رب دا حکم ہے بھائیو اسلام وچ پورا اندھائی مطلب ہے نا اللہ نے انتی یا تری روزے رکھے نے اے دو چار پانچ تاس پندرہ بھی رکھ لوئے دیکھئے سمجھے گا میں اسلام وچ داخل ہویاں تے میرا حق ادا ہو گیا نہیں اللہ نے پانچ نمازہ رکھ جانے ایک دو تین پر لوئے کا دیکھئے گا میں نمازہ اندھا حق ادا کر دی اسلام میں چھے پورا تے داخل نہیں ہویا لوگ کہتے ہیں جی اللہ زرے زرے دی نیکی دا بدلات ہے گا جی میں نا ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کدھرے بھی یہ نہیں آیا کیا پہ نصف زرے دا یا ادھے زرے دا پونے زرے دا بھی میں تو انہوں کوئی زرہ بولے ہیں نا زرہ پامے کنہ میں چھوٹا ہے لیکن ہے تے زرہ پورا نا یا ایک اونٹ ہے قربانی والا ایک ٹیڈی بکرہ ہے پانچ کلو دا تین کلو دا قربانی دعا دی ہو جائے گی کہ نہیں بھئی یا سمجھو رہا میں تو انہوں نے زرے دی مثال لگا دے زرہ پورا ہونے ہیں پہ ہمیں چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے پہاڑ وہ بھی ایک زرہ ہے ایک چھوٹا کینکروں بھی زرہ ہے زرہ چھوٹا ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے اونٹ بھی قربانی ہے گائے بھی لیلا بھی فرق ہے کہ نہیں بھئی لیکن اونٹ پورا قربانی ہوئے گا کیوں بھئی گوشت مولے لے آکے مانٹسٹ ہوتے وہ ہو جائے گا بھی قربانی حقیقہ کی دا کرنا ہے جانور دا کرنا ہے مولے لے آکے حقیقہ ہو جائے گا جو اسلام دا انداز ہے نا انہیں اندرہ سی پورے دے پورے داخل ہوگا کہ عمل کران گے تے فیر ہوئے گا چھوٹا دے کو دو تین کلو دا بھی ہونتا ہے پچا وہ لوگ کی صدقہ کر دے نا ہو جاتا ہے کہ نہیں چھوٹا جا پانچ کلو دا بھی لے آکے وہ بھی صدقہ دے لیکن ہوئے گا کیوں پورا ہوئے گا نا میرے عرض کرنا دا مقصد ہے میرے ویرو اسلام نے وہ نتی یا تری رو دے رکھے نے اپنی مردی نال بھی توہت دے پچا دے راکھتا ہے دیانتا ہے میرے رو دے راکھنے چلو جنے رکھا گا انہاں تے حجر ملے گا کوئی نہیں جے ملنا یاد رکھ لو پنجان نمازہ دے دو تین پانچ لبے دے کوئی فیدہ نہیں جے ہونا پہ ناک وٹو پہ مو وٹو پہ گصہ کرو انہیں نوی گال کیتی ہے میں نوی نہیں کیتی جاؤ سارے شہر دے مولویاں پوچھ لو کوئی آیا تا دیس میں نو لے آکے بکھا دیا جے تے میں بافی بھی مانگا گا تے کو توبہ بھی کرانگا میں کانگا میرے گلتی ہے رب نے پانچ نمازہ رکھیاں نتی یا تری روزے رکھانگے روزے او دو ہی فیدہ دے گا جدو پورے رکھانگے نمازہ او دو ہی ساڑی جاں کو ٹوڑ گیا جدو ہزی پانچ کدے فجر دے پال لیں کدے مغرب دے پال لیں کدے جمعہ پال لیں کدے عید پال لیں یہ کوئی اسلام نہیں اسلام میں چھ پورے دے پورے داخل ہوگو شیطان دے قدمہ دی پیر بھی نہ کرو شیطان آکھے لکھ کے کوئی رکھ لو کوئی پڑھ لو اپنیاں مرضیاں نہ کرو او چلو جی جنہ کرانگے انہیں ہی تھی میں نہ جنہ کرو انہیں پورا کرو نا جنہیں دو برادے روزے پورے رکھو نمازہ پوریاں پڑھو میں ایک مثال آخری ارض کرنا صحابہ کرام نوں جنتی کیوں کیا کیا ہے کیوں مومن نیرہ بنا دے کیوں راضی ایسی نا لے دیا رضی اللہ عنہ کیوں کئی نیا انہیں نے اللہ رسولت اکیسے حکم دی نا فرمانی نہیں کی تھی انساری صحابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ میرے ویروہ ایسی میں کو راج کے اپنی مرضی نال سیری کارنیاں اپنی مرضی نال ایسی افتاری کارنیاں ساڑھے کو وافر کھانے ہوتے لیکن اوہ صحابہ انہیں سیری کنی کو راج کے کیتی ہو بھی گی ویروہ کھیتی باڑی دا کام کارتا ہے شام نو آیا ہے روزہ کھولن واتے بیوی نو پوچھ دا ہے کوئی شہر روزہ کھولن واتے ہے تو ذرا توجہ دے کرو کارتا مالک دے ہوئے انہوں نہیں پتا میرے کارکی ہے میں کی لے آکے رکھیا ہے کیلی شہر میں مانگنا ماں پیا بیوی نو پوچھ دا ہے کوئی روزہ کھولن واتے چیز ہے تو سی صبر کرو میں کسے ہمسائیں کھولو تو انہوں چیز لے آدھر یا روزہ کھولن واتے اوہ ہمسائیں کھولو کوئی اپنے خامندہ روزہ افتار کران واتے چیز لینڈ گئی ہے تو انہوں سو گیا بیچارہ تھکیا ہنہ حکم ہے سوڑ تو بعد کھانا نہیں اگو پھر انہیں دوسرے دن روزے تھے روزہ رکھ لیا روزہ بھی نہیں چھٹنا روزہ افتار کرن واتے چیز آج کوئی نہیں ملی تے دوسرے دن روزہ پھر نہیں چھٹیا روزے تھے روزہ رکھ لیا ہے غشی دے غشی آ رہی ہے لوکہ نے حالات نبی کریم نے دس سے نبی کریم نے پچھ آئے کی معاملہ ہے لوگ بڑے دے دوالے جمع ہوئے دس سے آگیا کہ کیس آدمی ہے آئے دے کفیت سے روزہ افتار کرن واتے بھی رہتے کوئی چیز نہیں ملی تے روزے تھے روزہ رکھ لیا تھے ہونے دے حالت غیر ہو گئی ہے اللہ دے رسول نے اللہ کے گزارش کی تھی اللہ سوڑے اللہ تعالیٰ نے سیری دے کھانا فرما دیتا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نرمی والے حکام نازل فرما دیتا اللہ نے انہا احسان فرمایا مقدس میں نیدی قدر نہیں کر دے نبی کریم نے فرمایا نیکی جہاں کرنے والے ہیں موسم میں بہا رہے راجکے کر لے ہونا پتہ نہیں زندگی پھر وفا کرنے یہ کہ نہیں کرنے وہ برائی کرنے والے ہیں اسے ملے دیئے یہی قدر کر لے شرم کر لے باز آجا برانجا تو تو میں جنہی گزارش کرتا تھا بھائیو جنہا لوکہ نو توکھا دیتا ہے نا شیطان نے جی ذرہ بھی کرانگے ایک نواز پالناں گے دو چار ہوتے رکھنا کہ انہوں نے ملے گا کوئی نہیں ہونا ملنا ایک مسال آخری بھائی جس بندے دے پیپر ہو رہے ہیں بچے دے توسی جان دے اچھی طرح شکولہ دے اندر بچے کلاسہ پڑھ دینے پیپر ہوں دینے سارے پیپروں دینے ایک پیپروں نہیں دیتا تبجھو ایک پیپروں بچہ نہیں دیتا کیوں بھی ہو دی سیپلی آگئی ہے کسے جگہ تو کسے جو فیل ہو گیا ہے یا کوئیوں نے پیپر دیتا ہی نہیں جب تک سیپلی والا پیپر دے کے دوبارہ یا جیڑا رہ گیا ہے وہ پیپر نہ دے کے پاس ہوگے انہوں نے پہلے پیپر کو اوٹ ہو جانگے ایمان داری نل دسو بھائی ایک پیپر ہو دا رہ گیا ہے یا جیدے بچہ سیپلی آگئی ہے جیدے بچہ ناکاب ہویا ہے وہ فیل ہو گیا جب تک وہ پیپر نہ دے گا انہوں نے پہلے پیپر کسے لہ میں گینے جانگے وہ سیپلی اندر دوبارہ دے گا وہ پیپر وہ پاس ہوگے گا وہ پیپر وچھو تے پھر دجے بھی ہو دے شمار ہوگے کوٹ ہوگے پھر یو دا آوے گا ریزارٹ سند آوے گی کہ نہیں آوے گی پاس ہوگے اور میرے ویروہ ایک بھی روزہ رہ گیا نا تے باقی بھی انہوں نے لٹکے رہنے جنہوں نے پورا نہ کرو کیوں اللہ نے آکے ہیں مرید بعد اچھے رکھلے مسافر بعد اچھے رکھلے کی مطلب ہے بعد اچھے رکھ کے پورے کارلے سیپلی وچھ آکے وہ پورے کارکے تے پھر فارق ہوئے تے جو سیپلی وچھ بھی نہ دوے تے وہ نکام ہے وہ فیل ہی وہ پاس نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ میں تو انہوں سب نو اصل حقیقت نو سمجھ کر مجھدی توفیق نہ فرمائے زرے زرے تو مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ فرمایا ہے جنہ کیتا ہے جمعید سے آئے وہ میں اسی کرانگے تھوڑا کیتا ہے تھوڑا کر لو بہتا کیتا ہے تھوڑا کر لو اتا نہ کرو کوئی بھی کام میں اتا پونا نہیں تھوڑا ہونا الگ کر لے اتا پونا ہونا الگ کر لے مثلا تو اور کھاتا نہیں اب وضو دی جانسی پال لینے پھر اسے اراد بڑا لمحہ قیام کر لینے وہ آٹھ رکاتا نہیں وہ دس رکاتا نہیں گیارہ رکاتا نہیں پڑھا کہ انہیں جنہیں نبی کریم نے پڑھ جانے جنہیں نبی کریم کلو اجازت ملی ہے اپنی برزی نہ لبیروہ سی نہ زیادہ کر سکنے نہ سی کم کر سکنے اے ہی مطلب آمانو دخولو فی السلم کافا اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِو خُتَوَاتِ شَيْطَان شیطان تے قدمانی پیر بھی نہ کرے آجے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين شیطان تو اٹھا بڑا کھولم کھولا دشمن تے اپنی مرضی نہ کرے آجے تے شیطان تے آنکھیں نہ لگے آجے چلو کوئی گار نہیں جی نہیں نہیں مومن مسلمان تا تقادائے ہے مصور کھہجب و نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر کرتن چکائی ہو وَآخِرْ تَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَرِ